بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بنائیں گے دلیم بہت ہی ایزی ریسپی اور بہت مزدار جس کے لئے ہمیں سب سے پہلے کہیں چار دالیں چاروں دالیں ہم نے چار چار چمچ دینی ہے ماش کی دال ہے مسور کی دال ہے مون کی دال ہے اور دال چنہ ہے اس کے بعد کراہی میں دو بڑے پیاز لیں ان کو ایک منٹ بھوننے کے بعد اس میں ڈالیں گے ایک چمچ زیرہ میں نے سفید زیرہ ڈالا ہے کوئی بھی زیرہ آپ ڈان سکتے ہیں دو بادیان کے پھول اور دو بڑی الائچی اب ان کو ڈالنے کے بعد ہم تب تک بھوننے گے جب تک یہ پیاز براؤن ہو جائیں گولڈن براؤن ہو جائیں اس کے بعد اس طرح سے میں نے ہاف کے جی جو ہے میں نے چکن لیا ہے اس طرح سے بونلس اس طرح پیسیز میں اور جو ڈالنے ہیں ان کو میں نے دو گھنٹے کے لئے بگو کے رکھ دیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے ادھرک لسن کا پیسٹ جب یہ لائٹ سا براؤن ہونا شروع ہو گیا تھا اب ہم ادھرک لسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد تقریباً پانچ منٹ تک بھوننے گے اور جب تک یہ گولڈن براؤن ہو جائے جب یہ اس طرح سے گولڈن براؤن ہو جائے گا ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹماتر اس طرح سے چاپ کیے ہوئے اور ان کو ہم نے تقریباً تین سے چار منٹ بھوننا ہے تین سے چار منٹ ان کو بھوننے کے بعد ہمارا جو چکن تھا وہ اس میں ایڈ کریں گے چکن ایڈ کرنے کے بعد ہم تقریباً پانچ منٹ تک چکن کو بھوننے گے اور بعد میں اس میں جو ہمارے مسالے ہیں وہ ڈالیں گے اس کے بعد پانچ منٹ چپ چکن بھون جائے گا اس کے بعد اس میں میں نے ڈالنی ہے سبز میرچ جو ہے نا بری کٹی ہوئی سبز میرچ سبز میرچ ڈالنے کے بعد تقریباً میں نے ایک سے دو منٹ بھوننا اور اس کے بعد اس میں جو ہمارے مصالے ہیں جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس بنے ڈالا ہے سوکھا دھنیا کا پاؤڈر جو ہے آدھا چمچ بنے وہ ڈالا ہے ایک چمچ نمک ڈالا ہے آدھا چمچ ہلدی پاؤڈر ڈالا ہے آدھا چمچ لال مرش کا پاؤڈر ڈالا ہے اور آدھا چمچ چلی فلیکس یعنی کہ دادر مرش جو ہوتی ہے نا وہ ڈالی ہے اب ہم اسے تقریباً پانچ میلے تک بھونے گے بھونے کے بعد ہم اس کو تقریباً پانچ میلے تھی دھکتے رکھ لیں گے اس کے بعد پانچ میلے کے بعد یہ بلکل صحیح ہو گیا تھا اس کے بعد ہم نے پریشر بکر میں اپنا چکن ڈالنا ہے آئل سپریٹ کر لینا آئل نکال لینا اس میں سے اور جو ہماری ڈالنے تھیں وہ ڈال دیں گے اوکے اب ڈالیں ڈالنے کے بعد تھوڑا سے اس میں ہم نے تقریباً تین کپ مینس میں پانی ڈالا ہے اور اس کو ہم تقریباً پندر سے بیس منٹ کے لیے ہم اس کو پریشر دے کے رکھ دیں گے اس کے بعد پندر سے بیس منٹ بعد یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا اب ہم اپنا بلینڈر کے لیے گے بلینڈر میں ڈالی رکھener کے لیے تھوڑی تھوڑی کر کے transfers اس کو بلینڈ کریں گے اچھے طریقے سے اور سارا پیسٹ ہم اس طرح سے بن لیں گے جب ہمارا اس طرح سے پیسٹ بن جائے گا اس کے بعد ہم نے اس میں ایک کپ پانی اڈالیں گے ایک کپ پانی ڈالیں کے بعد ہم اس تقریباً پانچ میلٹ کے لیے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ بلکل ایک جیسے ہو جائے اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے آدھا چمچ زیرا پاودر اور آدھا چمچ تقریباً آدھے سے تھوڑا سا کم چمچ ہے جو میں نے اس میں کالی مرچ ڈالی ہے اور نمک تھوڑا سا ڈالا تھا کیونکہ وہ مجھے کم لگ رہا تھا اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے تا کہ یہ حلیم جو ہے بلکل ایک جسہ ہو جائے اس میں کوئی گھٹلیاں نہ رہیں تقریباً ہم اس سے پکا لیں گے اس کا پانی جب تک ٹرائے ہو جائے گا روست کے بعد اس کے اوپر میں نے ڈالا ہے تلی ہوئی پیاز فرائیڈ آنینز اور گرین چلی اور جو آئل ہم نے نکال کے سپریٹ کیا ہوا تھا وہ اس کے اوپر سے ڈالیں گے اور یہ بہت ہی ایزی اور بہت مزے کا جو ہمارا حلیم ہے تلیم ہے ریڈی ہے تھینکیو فر وچنگ نئے ویڈیو جزاکرلہ